بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد رازی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سنوں گا بخار بندہ مومن پر کیوں مسلط کیا جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیمار کی آیادت کی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اس مریض کو بخار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشجاد فرمایا خوشخبری سنو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخار میری آگ ہے اور میں اسے اپنے مومن بندوں یا بندے پر دنیا میں اس لئے مسلط کرتا ہوں کہ یہ آخرت کی آگ کا متبادل ہو جائے اور مومن بندہ آخر کی آخرت کی آگ سے محفوظ اور معمون رہے ابن ماجہ کی حدیث ہے یعنی مومن بندے پر بخار اس لئے مسلط کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کی آگ سے وہ محفوظ رہے میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اللہ کے حضور توبہ استقفار کیا کریں اور آخرت کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ